ہم بھار پڑھ رہے ہیں اور ہم یہاں پر افتاری کرنے ہیں تھے اور یہاں پر ہم یہ بھار دیکھ رہے ہیں یہاں پر کلوک تار دکھ رہے ہیں سامنے سے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج اٹھاروہ روزہ بھی گزر گیا اور دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے آج فرائیڈے تھا اور سعودیہ میں فرائیڈے سٹرڈے چھٹی ہوتی ہے تو آج ہم نے سوچا کہ باہر افتاری کی جائے تو راستے میں سدہ ریسٹورانٹ ہے وہاں سے ہم نے مدوی خریدہ اور سموسے بغیرہ لیے انہوں نے باہر بھی اپنا ایک سٹرڈ لگائے ہوئے تھا چھوٹا سا جو رمضان میں افتار کی چیزیں یہاں پر مل رہی تھیں ان کی ایک ڈش ہوتی ہے شوربہ وہ بہت ہی انرجیٹک ہوتا ہے بسکلی وہ دلیا سے بناتے ہیں اور یہ ساری چیزیں بھی مل رہی تھیں آپ کو تفصیل بعد میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی یہ تولومبا ہے یہ ترکش مٹھائی ہوتی ہے یہ دیکھیں سموسے بھی فرائی کرنے کے لئے رکھیں گرم گرم فرائی کر کے دے رہے ہیں یہ تولومبا جو ہے وہ شیرے میں ڈال کر یہ بنا رہے ہیں فریش فریش بن رہا ہے بہت ہی مزیدار ہوتا ہے آپ کبھی سعودی آئے ہیں تو اسے بھی ٹرائی کیجئے گا آج ہم لوگ جس جگہ پہ جا رہے ہیں وہ ایک پہاڑ ہے پہاڑ کے اوپر وہ سوسائٹی بنا رہے ہیں تو اس پہ روڈ وغیرہ بنی ہوئی ہے تو وہاں پہ لوگ ابھی تو آبادی نہیں ہے ابھی تو گھر بھی نہیں بنے ہوئے تو وہاں پہ لوگ آتے ہیں اپنا افتار وغیرہ کرتے ہیں تو ہمارے لابہ بھی بہت ساری گاڑھیاں آئی بھی تھی جو اپنے افتاری کے سامان لے کر آئی تھی اور وہاں پہ افتار کے لئے اپنا انتظام کیا ہوا تھا تو ہم بھی وہیں پہ جا رہے ہیں آج کل مکہ کا موسم بھی بہت اچھا ہے نہ گرمی ہے نہ سردی ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈ بھی ہوایں چل رہی تھی اور بہت ہی خوبصورت موسم تھا اور شام کے ٹائم تو ویسے بھی دھوپ نہیں ہوتی ہو تو موسم اچھا ہو جاتا ہے اور موسم اچھا ہونے کی جیسے روزہ بھی بلکل نہیں لگ رہا ہے اور بہت ہی اچھے روزے گزر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کو پہاڑ نظر آنا شروع ہو گئے ہوں گے یہ دیکھیں روڑ بھی بنی ہوئے اس کے پر بس ادھر ہی ہم نے جگہ کا انتقاب کیا ہے بس ادھر ہی ہم اپنی گاڑی کو پارک کر کے کارپیٹ وغیرہ بچھا لیں گے اور اپنی افتاری نکال کر یہاں پہ ہم سیٹ کریں گے کارپیٹ ہم نے بچھا لی ہے ہم افتاری کا سامان نکال چکے ہیں اب اسے سیٹ کریں گے کجوریں ہیں جوس ہیں اور لبن ہیں سٹو بریج لبن ہیں اور یہ جو آپ کو چھوٹے سے پول میں نظر آ رہا ہے یہ ان کا شوربہ ہے یہ دلیا سے بناتے ہیں بہت ہی مزیدار ہوتا ہے بہت ہی انرجیٹک بھی ہوتا ہے یہ بیف کے ساتھ بھی بنتا ہے اور مٹن کے ساتھ بھی بنتا ہے اور چکن کے ساتھ بھی بنتا ہے اور ہم نے ان کے لہم کے ساموسی بھی لیا ان کے سدہ کے جو ہیں وہ لہم کے ساموسے بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں بیف ساموسے کو لہم ساموسے کہتے ہیں عربی میں لہم بولتے ہیں گوشت کو اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ شوربہ ہے یہ عربی ڈیش ہے شوربہ یہ بیسکلی دلیا اور گوشتیں بنتے ہیں اور باکش میں ان کے افتار ڈینر کی ڈیل ہے اس میں مد بھی ہے چکن اور رائس آلو اور زکینی کا سالن ہے اور ایک قبوز ہے اور ایک سموسہ بھی ہے یہ مکمل ایک افتار ڈینر کی ڈیل ہے انہیں روزہ کھولیا ہے اور ہلکہ ہلکہ سا اندھیرہ بھی ہو گیا ہے پہاڑ پر سے کلوک ٹاور بھی نظر آ رہا ہے لائٹس آن ہو چکی ہیں اندھیرہ ہو گیا ہے تو اور یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا آپ کو میرا رمضان روٹین کا یہ ویلوگ کیسا لگا مجھے کمنٹس میں بتائیے گا اب ہم بھی یہاں سے نکل رہے ہیں گھر جانے کے لیے ہم بھار پڑھ ہیں اور ہم یہاں پر افتاری کرنے ہیں تھے اور یہاں پر یہ بھار دیکھ رہے ہیں آتے ہیں کہ آپ کو کلوک ٹاور دیکھ رہے ہیں سامنے سے تو انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ یہاں پر ابھی یہ اوڑ بھی بنے گا اس سائٹ پر ٹینس بن رہا ہے آپ دیکھیں گے وہاں پر لوگ گاڑی کے پاس افتاری کر رہا ہے یہاں پر لوگ افتاری سے بعد بھی آ سکتا ہے کبھی بھی آ سکتا ہے اللہ حافظ